قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور انعلا نور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً اکثر حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے ہاں پیشہ ورانہ نادخانوں اور نقیبوں کی کوئی کمی نہیں ہے میں نے خود سٹیج پر بریمیفل میں بہت سارے نادخانوں اور نقیب حضرات سے کفریہ کلمات گستاخانہ جملے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور شرع کی روشنی کے اندر اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کے جا رہی ہے جس میں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شوکت علی صاحب دامت برکاتم العلیہ آپ کا بیان تھا زلخانے وال تھٹھے کے قریب ایک گاؤں میں وہاں پر کثیر علماء تھے عوام تھی ناد خان نکیب سب تھے تو میں گناہگار بھی وہاں پر حاضر تھا قبلہ سے علوی صاحب جب سٹیج پر تشریف لائے تو آپ سے پہلے جو آخری سناغ خان ناد پڑھنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر پیار سے اللہ یہ بولا کہ میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب کوئی نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں اللہ کا جواب نبی پاک ہے اور نبی پاک کا جواب کوئی نہیں جیسے ہی اس بندے نے یہ شیر پڑا میں نے قبلہ سے علوی صاحب کے قان میں عرض کی کہ قبلہ توجہ فرمائی آپ نے فرمائے ہاں میں نے سن لیا اس نے جو کہا ہے بلکل غلط کہہ رہا ہے تو میں نے کہا حضور بیان میں ضرور اس پر روشنی ڈالیے گا آپ کو پتا ہے آج کل یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں ہمارے سٹیجوں پر تو قبلہ سے علوی صاحب نے بیان کے آخر میں اس پر سہر حاشر گفتگو فرمائی ہے کیونکہ وہ گفتگو بہت قیمتی تھی تو افادہ عام کے لیے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے توجہ سے سنیئے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندنا چیز محمد صدیم حسین اس سٹیج کی زیرت پر رہی ہے آپ عالم دیر کا محمد سے استفار کیجئے اس بسے کے اندر آقا کی جتنی محبت ہے دونوں آپ کو بننسینے کا زور نعرہ تکبیر آواز نے آئی جا رہا تکبیر دونوں دونوں نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لا بائی لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 پیار سے بھیلا میرا جواب تطر ہے تیرا جواب نہیں تو شاہِ قرمہ علمائے اہلِ سنت بولنا شوقت شہر اللہ ہم سب کی بخشش رمائے آپ سب کو سلامت رکھیں یہ شیر میری موجودگی میں پڑھا گیا تھا کہ رب تعالی نے یہ فرمایا کہ بھئی میرا جواب تو تُو ہے تیرا جواب نہیں یہ سنا تھا آپ لوگوں نے کلم اب پہلی بات یہ ہے رب نے فرمایا تو رب تعالی فرمائے گا تو یا وحی جلی میں ہوگا یا وحی خفی میں ہوگا عام لوگوں کو تو اللہ کلام قرآن پاک میں عام بشر سے تو اللہ کلام فرماتے نہیں نہ عام بشر اللہ سے کلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی اب محبوب کے ذریعے اگر وحی جلی آئی ہے محبوب علیہ السلام پر ذریعہ جبریل تو پھر الحم سے لے کر بن ناس تک ہمیں قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی سامنے آنی چاہیے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ میرا جواب تو میرا محبوب ہے پر میرے محبوب کا جواب کوئی نہیں ہے یہ بات ہے کہیں پورے قرآن میں آپ افاظل علماء نے کہیں پڑھی یہ قرآن پر ہے پھر وحی خفیب محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنٹی ہے حدیثِ قدسی کے ذریعے یا محبوب علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے تو کس حدیثِ پاک کا یہ مضمون ہے کہ محبوب نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جواب تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے لیکن میرے محبوب کا جواب کوئی نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں نا میرا جواب یہ ہے یا فلان کا جواب یہ ہم اردو میں سرائی کی پنجابی اپنے علاقوں کی زبان میں جواب کس معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کہتے ہیں بھی یہ ہمارے آگے ہیں استاذ صاحب یہ علمِ صرف کے امام ہیں اگر ان کا جواب ہے کوئی دنیا میں تو لے کر آؤ مطلب ہوتا ہے ان کا ہمپنگا اور ان کے برابر کوئی چوٹ کا ہے تو لے کر آؤ تو اللہ یہ پہلے تو اللہ نے یہ بات فرمائی نہیں ہاں اللہ تو اس کے برعکس فرماتا ہے لَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ ہرگز ہرگز کوئی ایک بھی اللہ کا کفب نہیں ہے کیونکہ معصف اللہ خلقن اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے ہم محبوب علیہ السلام کو بھی خالق نہیں مانتے اللہ کی مخلوق مانتے کسی ایک معاملے میں بھی ہم محبوب علیہ السلام کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ہمارے محبوب بھی اللہ کی برگاہ کے محتاج ہیں محبوب کے بھی جتنے مقامات ہیں وہ سب اللہ پانگ نے عطا فرمائے ہیں لَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ لَمْ يَكُنْ یہ فعل ناکے سے متضمن بے معنے نفی ہے لَمْ آیا کھڑے جازمہ تو اسم اور فعل جملہ اسمیہ پر فعل ناکے ساتھ ہے کانا زیدن قائمن اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب تو یہاں آہدن اس لیے مرفوع ہے کیونکہ لَمْ يَكُنْ فعل ناکے اس کا اسم ہے کوف ون پر دو زبر نصب کی علامت اس لیے کیونکہ وہ خبر ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدہ پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں لیکن یہاں آہدن جو اسم ہے لَمْ يَكُنْ کا وہ بعد میں چلا گئے کوف ون خبر مقدم ہو گئی ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا ناوی اعتبار سے لَمْ يَكُنْ أَحَدُنْ قُفْ وَن لَهُو لیکن قف ون پہلے مقدم کو مؤخر مؤخر قصر اور حصر کا فائدہ اللہ پاک فرماتا ہے کائنات خلق کے حوالے سے کبھی سوچنا بھی تھا کبھی سوچنا بھی نہ کہ میری مخلوقات میں سے کوئی ایک ہستی بھی میرے قف و ہم پلہ برابر ہو سکے نہیں سب میری مخلوق ہیں اللہ کی برابری کوئی نہیں کر تو یہاں اللہ کا جواب یہ جی اللہ کی ہم پلہ ہیں اور اللہ کی چوٹ ہیں یہ غالیوں کے عقیدے ہیں ہم آلے سنت کو موت دل ہیں الحمدللہ حق کی حق کے اوپر گامزن رہنے والے ہیں ہم ہر غلوب سے پاک ہیں اللہ پاک کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُفْ وَنْ أَحَدُ آپ سری قرآن کے خلاف جا رہے ہیں ہاں جی تو ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں یہ جس شاعر نے لکھا وہ قیامت کے دن بھی جواب دے ہوگا یہاں امت مسلمہ کو بھی جواب دے اللہ اس کے محبوب کو بھی جواب دے اور پھر آپ غور و فکر کیے بغیر ایسے ایسے کلام پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ادھر آگے ہماری سنی عوام کو قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے قصور ہمارے انفاضلین کا ہے منتظمین کا ہے یہ آپ کو چار گھنٹے کا پروگرام ہونا جی ساڑھے تین گھنٹے ناتے سناتے اور آدھا گھنٹہ بھی بہ مشکل پھر وہ بیان سمجھ ہی نہیں آتا ہمارے سنیوں کو دیو بندی اپنے عالم کی بات کو پورا سمجھتے ہیں شیعہ پورا سمجھتے ہیں وہابی پورا نہیں سمجھ آتی تو سنی کو سمجھ نہیں آتے اب ظاہرے میں بھی اتنا تھکا ہوا تھا وہ تو ذکر محبوب میں برکت ایسی ہے کہ بندہ ورنہ آپ لوگ بھی تھک گئے بیان کرنے والا بھی تھکا جاگتے جاگتے ہمارے نات چلو گئے بھئی نات شریف ایک ہونی جائیے لیکن عالم نے بھی تو کتاب و سنت کی روشن میں محبوب کوئی ہمارے عقیدے ٹھیک ہو کوئی عمل کی اصلاح ہو کوئی ہم آگے بڑھ سکے کوئی ہمیں اچھائی برائی کا پتہ چل جائے تمیز تو ذرا یہ مختصر پروگرام کیا کریں اس میں یہ نہیں کہ مجھے بلایا کریں مطلب کسی بھی عالم دین کو بلائیں لیکن ٹائم پر ایک نات شریف بڑھائیں بیان اگر زیادہ آپ کے پاس وقت اور عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نہیں جی ہم ذرا دو چار گھنٹے سارا سال ہم نے دنیا کا کام کیا محبوب کا ذکر ہم پانچ گھنٹے کریں گے آپ تین بیانات گھنٹے گھنٹے کے رکھوا لیں کیونکہ اسے علم آگے جائے گا لوگوں کی تعلیم ہوگی تربیت ہوگی نات شریف ایک بھی کافی ہے محبوب زیادہ ناتے پڑھتے تھے مسجد نبی شریف میں یہ خطبہ ارشاد کا خلافہ راشدین ناتے اور اشار زیادہ سنتے تھے یہ خطبہ زیادہ ارشاد تو ہمیں انہی بارگاہوں کی پیروی کا حکم ہے نا دین کا جو معاملہ ہے تو قبالوں سے ہماری جان چھوٹی نہیں تھی ہم نے ایک اور چیز اپنے اور اب یہ نگاپت والی پھر میرے بھائی زیادہ نراز ہو جاتے اور میں اتنی نرازگی کا متحمل نہیں ہو سکتا بھائی گزارے یہ کہ وہ بلکل غلط عقیدے کے بلکل غلط کہہ رہے تھے کہ میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں تو محبوب علیہ السلام کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیا اور اللہ کا تو جواب ہے پر محبوب کے برابر کوئی نہیں بھائی عالم خلق میں محبوب کا کوئی جواب نہیں مخلوقات میں سے کوئی نہیں لیکن یہ تقابل اور یہ بلکل محبوب کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ انتہائی غلوب ہے اور ایسا کلام پڑھنا بھی حرام ہے گناہ کبیر ہے سننا بھی حرام اور جنہوں نے واہ واہ کیا تھا اور پیسے پھینکے تھے وہ صدقے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ ذرا خیال کیا جائے اور ہمارے ناات کے حسان سٹیج کی طرف جانے لگے فرمایا ٹھہرئیے حسان ادھر ہیں آگے قریش اور میرا نصب بھی قریش میں ہے میں بھی حاشمی ہوں قریشی امی جان کی جانب سے میں زہری ہوں اببہ جان کی جانب سے حاشمی ہوں میری امی جان بنی زہرہ میں میری اببہ جان بنی حاشم کے فردہ ہے اور میرا نصب ادھر ملتا ہے تو سب سے بڑے علم الانصاب کے ماہر ہیں میرے پیارے حضرت امام الباصلین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق کو ساتھ کھڑا کیجئے کیونکہ وہ عالم و عارف ہے تو جو کافر میرے خلاف شیر پڑے حجم کرے ماذا اللہ حضرت ابوبکر آپ کو نصر کے اندر عبارت میں اس کا جواب سمجھائیں گے آپ فوراں شیر کے اندر اس کو ڈھال کر بیان کریں اگر حضرت حسان بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت حسان جیسی ہستی کے ساتھ شیر پڑھنے کے لیے حضرت صدیق کو کھڑا کیا جاتا ہے تو آج کل ہمارا ناد وہ شائر یا ناد خان کیوں نہیں عالم سے اسراء لیتا اور کیوں نہیں عالم دین سے مشورہ کرتا یا خود پھر کتاب و سنت کا حال مہدی کالی مہدی لگانے کا شریح حکم بھی کالا خداب مہدی یعنی بالوں کو سیاہ کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے دور اہل بیت اتحار اور دور صحاب اکرام سے اختلافی آ رہا ہے اور اختلاف علماء سے نکلانا یہ مستحب ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے سر کے بال جب سفید ہو جائے داڑی مبارک کے بال سفید اگر آپ اس پر زرد لنگ لگائے بیلا رنگ سرخ لگائے تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ رنگ آپ نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ اگر اپنے بالوں کو سفید ہی رکھیں تو یہ پھر ٹھیک ہے کیونکہ کالا رنگ لگانا اس میں ہے اختلاف اب چونکہ اس میں دور اہل بیت اتحار دور صحاب اکرام سے اختلاف آ رہا ہے تو ایک جماعت ہر دور میں پیارے اہل بیت اتحار میں سے پیارے صحاب اکرام میں سے پیارے تابین تبا تابین ان کے اتبا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کندس سرول عزیز تک ایک جماعت آ رہی ہے جو سیاہ خضاب کالی مہندی سر موچھوں داڑی کے بالوں پر لگانے کو حرام اور گناہ کبیر اقرار دیتے ہیں اور بالمقابل متوازی دوسری جماعت پیارے اہل بیت اتحار پیارے صحاب اکرام تابین اتباہ تابین اور آج تک آ رہی ہے ہم آل سنت کے اندر جو دلائل قائم کر کے بتاتے ہیں کہ کالا کلر کر دینا بالوں کو خضاب یا مہندی کے ذریعے یہ جائز ہے شریعہ کی طور پر تو اگر آپ اختلاف سے نکل آئیں تو بہت اچھی بات ہے مستحب ہے علماء اور آئیمہ کے اختلاف میں سے باہر آ جانا لیکن اگر کوئی مسلمان سیاہ خضاب یا کالی بہندی سر یا داڑی یا موچھوں کے بال پر لگاتا ہے تو چونکہ مسئلہ اختلافی ہے کرون اولا سے ذرہ برابر بھی گناہگار نہیں ہوتا اور سیاہ خضاب لگانا بھی جائز ہے اس پر بھی احادیث سہیہ موجود ہیں اس پر بھی دلائل موجود ہیں امیر المومنین امام حسن مجتبہ سخت سیاہ خضاب لگاتے تھے امام حسین شہید کربوبلا رضی اللہ سخت سیاہ خضاب ہماری عدم رفعیدین حدیث کے جو راوی سے آبی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ سخت قسم کا سیاہ خضاب لگاتے تھے اور اگر آپ فتر باری شرح صحیب بخاری طبقات ابن سعید یہ احادیث اسماع الرجال سیرت تیبہ کی کتابیں پڑھیں گے تو بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام آل بیت اطحار تابین امام محمد بن مسلم ابن شعب زوری سخت سیاہ خضاب لگاتے تھے تو ہر دور کے اندر جو ہے وہ آپ کو علماء نظر آئیں گے ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں آجتہ ہے اور گناہگار بھی نہیں ہے نہ اس کی تدلیل ہو سکتی ہے نہ اس کی تفسیق ہو سکتی ہے اس لیے بڑے بڑے اکابر علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا مستاذ القل علامہ عطا محمد بن دیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ جس اپنے شاگرد کی داری کو سفید دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کیوں نہیں سیاہ خضاب کیوں نہیں کرتے ہیں جوان نظر آؤ حضور میں نے تو آلہ حضرت کی کتاب پڑھ یہ فرماتے ہیں بھی آپ کی تحقیق سبحان اللہ سر آنکھوں پر لیکن یہ بھی تو تحقیق سامنے تو اس لیے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہوں کے کئی مسائل جو ہیں فتوہ آپ کے شاگردوں کے کول پر ہے ورنہ تو امام آزم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں نا جی لیکن جب دلیل کا معاملہ آیا ہے یا مسئلہ ایسی نوئیت کا ہو گئے تو اب ہم آٹھ بلکہ کیا کرتے ہیں نوز الحج کی نماز فجر سے تکبیراتیں تشریق شروع کرتے ہیں اور تیرہ کی نمازیں اثر تک پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ قرآن پاک آقا علیہ السلام سے بھی بڑی دلیل ہے اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ماشاء اللہ آپ نے سوال کر دیا قرآن مجید فرقان حمید کی ہیں دو حیثیتیں پہلی حیثیت میں وہ اللہ پاک کا پیارا کلام ہے اللہ تعالی کی مبارک صفات کی ہیں دو قسمیں صفاتِ ذاتیہ صفاتِ فیلیہ صفاتِ ذاتیہ وجود حیات علم ارادہ کلام سما بسر ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں صفاتِ ذاتیہ باقی اس کا رزاق ہونا ممید ہونا وہی یہ صفاتِ فیلیہ اب یہ جو ہے جناب کلام یہ اللہ پاک کی ساتھ صفاتِ ذاتیہ میں صرف قرآن پاک اللہ کا کلام ہے کلامِ الٰہی ہونے کے ناتے سے وہ اللہ پاک کی مبارک صفت ہے صفاتِ مبارکہ میں سے اللہ تعالی کی جملہ صفات اللہ کی جملہ مخلوقات سے افضل و عالی ہیں تو جب ہم قرآن سے مراد اللہ کا کلام اور اللہ کی صفتِ قدیم لیتے ہیں تو وہ اللہ کی مبارک صفت ہے اور ہمارے پیارے آقے کریم علیہ السلام آپ اللہ پاک کی پیاری مخلوق ہیں اور مخلوقاتِ الٰہی سے جملہ صفاتِ الٰہی افضل و عالی وہ قدیم ہے مخلوقات حادث ہیں تو اگر آپ قرآن سے مراد اللہ کا کلام اللہ کی صفتِ قدیم لیں تو پھر قرآن افضل ہے ہمارے محبوب مفضول ہیں اور اگر قرآن سے مراد آپ صرف یہ جو اوپر حروف لکھے ہوتے ہیں نقش کے صورت میں یہ روشنائی سے لکھا گیا ہے کاغذ کے اوپر لکھا گیا ہے روشنائی انک جس کو کہتے ہیں آئی این کے انک ٹھیک ہے روشنائی جس کو عام لوگ سیائی کہتے ہیں میں دب کی وجہ سے روشنائی کہہ رہا ہوں سیائی نہیں کہہ رہا اب وہ انک اور روشنائی ہے وہ قاغذ ہے وہ نقش ہے اگر قرآن سے مراد یہ ہے تو یہ سارا قاغذ بھی مخلوق دونوں گتے جن کے اندر وہ مجلد ہیں یہ سارا کچھ بھی مخلوق اور میرے آقا بھی مخلوق لیکن مخلوقات میں افضل و عالی میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے تو قرآن سے مراد اگر یہ قاغذ ہو یہ لکھا ہوا تو اس میں محبوب افضل ہیں یہ مفضول ہیں اور قرآن سے مراد اگر کلامِ الٰہی صفت ہے تو پھر قرآن افضل ہے محبوب علیہ السلام مفضول ہے تو بھئی آپ نے کہا کہ کیا مصطفیٰ علیہ السلام تو عالمِ خلق میں محبوب سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں صفاتِ الٰہی میں جو کلام کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے نمان پر ہمارا فتوہ یعنی امامِ عاظم ابو نیفر ہمارے آئیم آناف کا حضور مولے کائنات کا فرمان صحیح سند سے مصنف ابن ابی شہب اور کتنی حدیث کی کتاب موجود ہے جمعہ وہیں واجب ہوگا جو مصر جامعہ ہوگا مصر کہتے ہیں شہر کو شہر بھی ہو اور اس کے ساتھ جامعہ ہو اب شہر تو بہت سارے ہوتے لیکن جامعہ شہر وہ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں جس میں تین چیزیں بیق وقت پائی جائے نمبر ایک آبادی کثیرہ کہ اس کے متعدد کوچے ہوں گلیاں ہوں اور کم از کم بھی کوئی دو سو مسلمان کیونکہ اس دور کے جو شہر ہیں جن میں یہ شرائط ہوتی تھی تو کم از کم کوئی دو سو گھرانہ مسلمانوں کا آباد ہو متعدد اس کے گلیاں بازار کوچے یہ پہلی شرط ہو گئی جس کو آبادی کثیرہ کہا جاتا ہے دوسری شرط وہاں جمعہ آئے گا جہاں پر جناب اتنی بڑی مارکیٹ موجود ہوگی کہ رات کو تین بجے شدید سردی میں رات کو گرمی میں دوپہر میں دن کے وقت آپ کا کوئی مہمان آ جائے آپ کو جس بنیادی ضرورت کی چیز کی ضرورت وہ فوراں آپ کو مقامی مارکیٹ سے مل جائے تو اتنی بڑی مارکیٹ کا ہونا جو چوبیس گھنٹے وہاں سے چیز فراہم ہو سکے یہ ہے دوسری شرط تب وہ مصر جامع شہر جامع بنے گا تیسری یہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ کی جانب سے کم از کم درجہ کا فیصلہ کرنے والا میجسٹیٹ ہوتا ہے وہ میجسٹیٹ صاحب وہاں موجود ہونا چاہیے کہ لوگ مجرمین کو پکڑ کر یعنی پولیس کے لوگ اس کو پکڑ کر لاتے ہو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جوان ٹھیک ہے اور میجسٹیٹ صاحب سماعت کرتے ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ بقیدہ مجرم یعنی ملزم جس کا پھر جرم ثابت ہو جائے مجرم بن گئے اس کو بقیدہ سزا کا وہ اعلان کرتے اور سزائیں نافذ ہو جاتے ہیں اور میجسٹیٹ کے احکام وہاں نافذ کر دیے جاتے ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد اور ذریعے سے تو وہ کم از کم ہوتا ہے تاثیر لیول پر ہمارا ملک کا قانون ہے کہ میجسٹیٹ صاحب بٹھائے جاتے ہیں ان کی عدالت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اب جب تک تاثیر لیول کا کوئی شہر نہیں ہوگا تاثیر صدر مقام نہیں ہوگا جہاں میجسٹیٹ صاحب پولس کا نظام انسی صاحب ہمارے فورداری مقدمات آئیں یا دیوانی کیسے سنے جاتے ہو ان کی سماعت ہوتی ہو فیصلہ کیا جاتا اور فیصلہ نفذ کروا دیتی ہو گورنمنٹ تو یہ ہوگئی تیسری شرط ان تین شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے وہاں جمعہ واجب نہیں ہوتا وہاں زہر کی نماز فرض ہوتی ہے تو آپ جو گاؤں دیاتوں میں جگہ جگہ جمعہ شروع کروا دیتے ہیں لوگ آ کر جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ واجب نہیں تھا اس کی جگہ تو چار فرض زہر کے تھے وہ زہر جو این فرض ہے جس کے موجود ہونے میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے وہ زہر چھوڑی جا رہی ہے اور جمعہ اس کی جگہ پڑھا جا رہا ہے جو واجب ہی نہیں ہے اس لیے جب تک کوئی اپنے علاقے کا بڑا عالم بیس پچیس سال جس کو فتوہ لکھتے ہو گئے ہوں اس کو اپنے علاقے کا وزٹ کروایا کریں اگر شرائط مصر جامعہ کی ہوں گی تو پھر ٹھیک ہے ورنہ حضور مولا کائنات کا یہی فتوہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا یہی فتوہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتوہ ہے اب ہوا یہ ہے کہ جب انگریزوں کا یہ دور آیا ہے تو جب استادوں نے حکم دیا تھا استاد مولانا خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہاں تدریز کرنے کا آپ اس وقت بلکل ٹھیک تھے باقی بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ معذور ہو گئے تھے اس وقت تو بلکل آپ ٹھیک تھے تو جس وقت انہوں نے فیض حال جامع نظامیہ لاہور میں صرف پڑھانا شروع کیا تھا میں اس وقت جامع نظامیہ میں فائنل ایر میں تھا آخری سال کی کتابیں پڑھتا تھا تو میں نے ان سے سبق کوئی نہیں پڑھا لیکن وہ میرے احساس اکرام کیت رہے کیونکہ جب میں وہاں طالب العلم تھا وہ استاد کے منصب پر اس لیے ہم ہمیشہ آپ کی قدم بوسی کرتے تھے آپ کے جب بھی جاتے تھے جامع نظامیہ ہاتھ مبارک چونتے تھے کئی طلبہ جو اس بیج میں تھے وہ گواہی دیں گے آپ ہدایہ شریف پڑھا رہے تھے اور میں مولانا فیاض قادری صاحب ایر لاہور کے ان کے ساتھ جب حاضر ہوا استادوں کی خدمت میں فوراً استادوں نے چاہے اور فرمایا کہ یہ آگیا ہے میاں صاحب اور یہی اب ہدایہ شریف کا جہاں سے روک ہے میں استاد صاحب ساتھ تشریف فرما ہوگے سرپرستی فرمانے اور مجھے فرمایا ہدایہ شریف کا آگے سبق پڑے اور میں نے پھر پڑھایا کیونکہ میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہوا تھا سب ان کا فیض ہے تو اتنی نظر کرم فرماتے تھے اتنی شبکت وہ ہمارے استاد ہی ہیں گویا کے لیکن یہ چیز جو کہ دین کا ایک عام معاملہ ہے آپ جذبات میں نہ آئیں میرے یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ ان کو علماء کی خدمت میں پیش کریں جو میرے فاضل بھائییں خود تحقیق کریں اس کی سند انتہائی مخدوش ہے اس لیے محبوب کی طرح نسبت کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے نعرہ اس کو اس لیے آئی تک عوامی نہیں بنایا گیا کیونکہ پھر عوام قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قانون نافذ کرنا یہ ریاست کا کام ہے کل جب ہماری تحریک لبیک اللہ کی رحمت سے برسر اقتدار آ گئی اور میں نے بھی اگر کوئی ایسا ویسا کام کیا تو یہ سب سے پہلے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے اور کہیں گے جی قانون نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے یا تجھ مولوی کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر میں قانون نافذ کروں گا یہ کہیں گے نقص امن پیدا ہو رہا ہے اور ریاست کا پہلا فریضہ ہی ہوتا ہے کہ امن میں امن قائم رکھنا ہے ریاست میں امن قائم رکھنا ہے بڑے بڑے علماء پر زبان بندی یہ کتاب الہجر ہوتی ہے جناب اس میں فقہ کی کتابوں کے اندر امام آزم ابو حنیف علی رحمت سے امہ جی نے ان کی والدہ محترمہ نے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا امہ جی میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں اپنے پڑے شاگرد جو یعقوب بن ابراہیم انصاری ابو یوسف ہے مجھے ان کے علم پر بڑا اعتماد ہے وہ بڑے فقی ہیں ایک مرتبہ اثر کا ٹائم لیٹ ہو رہا تھا اور امام ابو یوسف کو امام آزم نے فرمایا جماعت کرائے انہوں نے صرف جو ارکان نماز تھے فرائض وہی پڑھائے اور سلام پھروا دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تصویحات درمیان میں اور وہ چیزیں سنت اور مستحب آپ نے فرمایا ٹائم تھوڑا تھا یا ابا یوسف سرطہ فقیہن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا تو واقعی فقیہ بن گیا ہے تو نے وقت کے اندر نماز پڑھا دی بڑی تیزی سے ارکان اور فرائض اور واجبات ادا کیے اور تم نے سنتیں چھوڑ دی مستحب داد چھوڑ دیئے نماز کے اور وقت کے اندر اندر آپ نے نماز کی امامت پوری چار رکعت کروا دی اب تو فقیہ بن گیا ہے تیری ہر چیز پر شریعت کے معاملات پر پوری نظر ہے تو فرمایا اممہ جی مجھے ان کے علم پر اعتماد ہے اب اممہ جی ساتھ آپ کو سبار کر کے لے گئے قاضی ابو یوسف صاحب مجسم حدب بنیاز حضور استاذ صاحب جی اممہ جی نے مسرہ پوچھا انہوں نے جواب دیا امام اعظم نے فرمایا بلکل میں تصدیق کرتا ہوں جواب اسی در ہے گھر آگئے اممہ جی نے فرمایا میرے پیارے بیٹے نومان بن ثابت ابو حنیفہ وہ تیرا شاگرد ہے مسئلہ جب تجھے علم میں تھا تُو نے تصدیق بھی کیوں در مجھے گھر میں کیوں نہیں بتا دیا فرمایا اممہ جی اس وقت جو بنو ابباز کا حکمران ہے نا اس نے مجھ پر حجر وارد کیا ہوئے اس نے مجھے منع کیا ہوئے پابندی ہے کہ میں نے کسی کو مسرہ نہیں بتانا حالانکہ وہ جابر حکمران تھے امام اعظم ان کے خلافت میں دے دیتے تھے تو فرمایا چونکہ قانون نے مجھے روکا ہوئے جب تک ادھر سے اجازت نہیں آئے گی تاکہ نقص امن پیدا نہ ہو خلل نہ پیدا ہو ہم ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر دیں اپنے حقوق ہم اللہ پاک سے لے لیں گے قیامت والے دن ریاست کا نظام چلتا رہے اس میں نقص وغیرہ نہ پیدا ہو انتشار ایجیٹیشن معاشرے میں کمزوری نہ پیدا ہو تو الغرض میں گزارے یہ کروں گا کہ بھئی اس کو محبوب کے الفاظ قرار دینے کی طرف یقین تو کیا گمان غالب بھی نہیں جاتا ایک وہم اور شکسہ ہے اور جو وہز وہم اور شک اس کو آپ لیکن آج کل کچھ معاملات پوری دنیا میں ایسے ہوئے کھڑے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعنی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تکبل منا انہا قلت سمی العلیم تتبا لینا انہا قلت طلاب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خلقہی سیدنا محمد وعنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت وبریات